یہ جوائنٹ کے لئے لیس ہوتی ہے اور یہ خود انہوں نے سمپل کپڑے کے اوپر لائننگ لگا کے ریڈ کلر کی ساتھ کی میچنگ تو یہ انہوں نے بیچ میں بارڈر ہوت سے دیا کس میں لکھا رہا ہے؟ سالبو آ دیتی ہوں یہ خالص مکئی جو ہے مرلب گھار میں ابو مکئی گاؤں سے منگوا لیتے ہیں اور پھر یہ آٹا ابو خود پسوا کے لابتے ہیں اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیرے سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں سب سے پہلے میری ڈریس سٹیچ ہو کے آگئے ہیں پیس کر لیے ہیں آپ ڈیٹیل میں ان کی ویڈیو میں نے شوٹ کرنی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے تو کل کی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا گیو اوے کا مینر ماریا چودری تھی کل کی ویڈیو تھی شاید پرسوں کی ویڈیو تھی تو چلیں وہ گیو اوے نہیں لے رہی ہیں تو ان کی جگہ پہ میں نے ایک ویڈر سیلیکٹ کیا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ جی ہے بسمہ اسکر کے نام سے ٹھیک ہے تو آپ لیے مجھے کومنٹ کر کے اپنا ایڈریس انسٹاکرام پہ سینڈ کر دیجئے گا تاکہ میں آپ گیو اوے تو وہ میں آپ کے پاس بچھوا دوں ٹھیک ہے یہ بھی میرے ویڈیو کے نیچے کافی زیادہ کومنٹ کرتی ہیں اور بہت سے اچھے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ باقی سب کو بھی نا گیو اوے ملتا رہے گا جیسے جیسے آتا جائے گا سب کو ملے گا اب اداس نہ ہوا کریں چلیں اب ایسے کرتے ہیں کہ چھوٹے موٹے جو کھر کی روٹین اور کلیف اگر شوٹ کرتی جاؤں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی سب سے پہلا تو ڈریس ہے مقدس کا سب سے پہلے اس کا ایک ہی ہے تو میں پہلے آپ کو دکھا دیتی ہوں تو یہ جی بلکل چھوٹی سی بورٹ جیسے نیک ہوتی ہے مطلب بلکل نائسے گلے کے ساتھ لگی ویسے اس کا جی میں نے بنوایا ہے اور سامنے جیسے کرتہ سٹائل میں ہوتی ہے نا ائرلائن سی شرٹ نا اس طرح سے یہ میں نے بنوا دیا ٹھیک ہے اور اچھا یہ بھی جیسے سیڑی لیس ہوتی ہے نا یہ میں نے خود لے کر دیا ہے اور اس کی بڑی ہی نفیس اور باریک سی یہ ہوئی ہوئی ہے امڈرائی اوپر اور یہ سامنے فرنٹ کے لیے میں نے اس طرح سے لیس لے کر دی دی تھی ٹھیک ہے اور یہ بازو کے لیے بھی باقی اتنا خاص میں نے اس کا نہیں رکھوایا کیونکہ اس کو مطلب اس طرح کے جو شرٹ وغیرہ پہنے بھی بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں اور اس ساتھ میں اس کا یہ والا ڈپٹ ہے یہ بھی فول امڈری ہے اس کے اوپر بھی پنگ کلر میں اور بلو کلر میں نا اور یالو کلر میں ٹھیک ہے اور یہ بھی سائٹ پہ اسی طرح سے شموس لگوا کے اور صرف ہولڈ کروا دیا ہے اور ٹراؤزر کی جو نیچے ہیں یہاں پہ بھی یہ تھوڑا سانا بارڈر لگوا دیا تھا کہ ذرا نہ لوگ اچھی آئے گی تو بھائی یہ سیمپل سانا ایک سوٹ میں نے مقدس کا بنوایا ہے آپ کافی زیادہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ ہی جب سٹیچ ہو کے آئے تو آپ نے لازمی ہمیں دکھانے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جی بلو کلر کا ڈریس نیوی بلو کلر ہے اس کا اور راؤنڈ نیک بنائی ہے اس طرح سے اور آگے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سے یہ بٹن لگائے ہیں یالو سے کلر کے جو کہ اس کے ساتھ میچ کھا رہے ہیں اور یہ اس کے سلیوز ہیں اس کے اوپر یہ ساری برائیڈری ہے اور یہ جی بیچ میں ٹیلر نے یہ بیچ میں لگا کے اچھا یہ میں نے خود سے لیس لے کر دی تھی یہ بیچ میں اس طرح سے لائننگ لگا کے یہ بھی پیچ جو ہے یہ ڈپٹے کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ نیچے یہ بھی میں نے لیس لے کر دی تھی اور اس طرح سے انہوں نے لیس لگا کے یہ جیسے بازو کا ڈیزائن بنایا ہے اسی طرح سے انہوں نے یہ گھیر کا بھی ڈیزائن بنایا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے انہوں نے لیس لگائی ہے وہ نیچے ویسے ہی لگا کے تو یہ اس طرح سے گھیر بنا دیا ہے میں نے ساری کی ساری کیونکہ اس کا کپڑا بہت زیادہ کھلا ہوتا ہے اور یہ پائپنگ لگوا دی تھی گلے میں پنک کلر کی جس کی وجہ سے سوٹ بہت زیادہ ڈیسنٹ اور بہت زیادہ پیارا لگ رہا ہے اچھا ان کے کپڑوں کی سب سے جو مجھے اچھی بات لگتی ہے جیسے آپ فرنٹ بنے گا ویسا ہی آپ کی بیک بنے گی یہ نہیں ہوتا کہ فرنٹ پہ جی امرویڈری آگئی ہے اور پیچھے جو ہوتا ہے وہ پلین ہوتا ہے مطلب پیچھے والا تو بیک تو اپنی ہوتی کوئی نہیں آنا ٹھیک ہے تو یہ جی ساتھ میں اس کا یہ پلین ٹروزر ہے اور شال جو ہے یہ فل امرویڈری ہوئی جیس کے اوپر ٹھیک ہے کوئی پرنٹر نام کی چیز نہیں ہے اچھا اس دفعہ میں نے اپنی شال کے اوپر بلکل بھی لیس وغیرہ نہیں لگوائی یہ اس طرح سے شموس لگوا کے اور یہ میں نے بس فولڈ کروا دیئے کیونکہ یہ آرڈی کافی مطلب کہ ہیوی ہوتی ہے پھر لیس وغیرہ لگوا دے تو پھر بلکل قابو میں نہیں آتی تو اس دفعہ میں نے بلکل بھی کوئی چیز نہیں لگوا ہے کیونکہ اس کا اپنا یہ دیکھیں نا یہ سائٹ پر اس کا اپنا سارا بارڈر بنا ہوئے تو ویسے ضرورت بھی کوئی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ماشاءاللہ سے ایک سوٹ ہے ایسے کرتے ہوں میں آپ کو اپنا دوسرا دکھا دیتی ہوں میرا دوسرا ڈریس بلک کلر کا اور اس کے اوپر جو امرویڈری ہے وہ گرین ریڈ ریڈ میرون کلر آپ کر لیں اور آف ہائٹ سے کلر کی ہوئی ہے اور ریڈ کلر گئی نا اوپر بٹر لگا دیا جو اچھے لگ رہے ہیں اچھا اور یہ جو ہے گول گلر رکھوایا اوپر سے سمپل پلین نا اور یہ ساری امرویڈری ہے بازو کے اوپر اور یہ سیڈی لیس جیسے ہوتی ہے وہ لے کر دے دی تھی اور آگے سے نا امرویڈری کا پیش لگ کے تو آگے یہ لیس لگوا دی تھی اچھا اس لیس کو کوئی ملائی لیس کہتے ہیں تو یہ ایسے لگتا ہے جیسے کرشی کے لیس بنی ہوئی ہوتی ہے بہت پیاری اور نفیس بنی ہوئی ہے اور ائر لائن میں نے شرٹ رکھوا ہی ہے اور آگے سے بھی سیم جو بازو پر ڈیزائن ہے وہ ہی سیم انہوں نے نا نیچے کھیر پر بنا دیا ہے اور یہ بھی سیم فرنٹ اور بیک اس کا کھیر سیم ہے ٹھیک ہے جیسا یہ فرنٹ ہے نا اس کی بھی بیک ہے اور کوئی شرٹ آگے پیچھے نہیں ہوتی ہے آپ کی اور جو ڈپٹ ہے وہ ہی یہ ساری جی امرویڈری ہے اس کے اوپر ماشاءاللہ اور اس کا یہ سائیڈ پیسی طرح سے پیچ بناوا تھا شموس لگوا کے اور یہ میں نے فولڈ کروا دیا ہے اس کا جو ٹراؤزر ہے وہ پلین ہے اور یہ جی ہے میرا دوسرا بلیک ڈریس اور اس کی نیک بالکل راؤنڈ سیم پر رکھوا ہی ہے اور اوپر نا گولڈن سے کلر کے نا یہ چھوٹے چھوٹے موتی جیسے ہوتے نا بٹن وہ لگائیں میں ہیں یہ میں نے کبھی لے کے نہیں دیا ہیں کوئی بی بٹن اور یہ جی امرویڈری ہے بازو کے اوپر اور یہ سامنے نا فورڈ پر یہ بھی وہی لائل لیس ہے اور یہ میں نے لے کے دی دی تھی اور صرف یہ ڈریس لگوا ہے اچھا کوئی اس کے اندر اور نے ڈیزائننگ نہیں کروا اور اور یہ کھلی سی اور اس فورڈ پر یہ امرویڈری ہے اور یہ جو لیس ہوتی ہیں یہ وہ لگوا ہے اور یہ جی خود انہوں نے سمپل کپڑے کے اوپر لائننگ لگا کے ریڈ کلر کی ساتھ کی میچنگ تو یہ انہوں نے بیچ میں بارڈر ہور سے دی ہے اور یہ ڈپٹے کے ساتھ آتا ہے بارڈر وہ لگا کے اور نیچے ہی وہی والی جو لیس ہے نا جو ان کو لے کے دیا وہ انہوں نے لگا دیا سیم جیسا فرانٹ ہے ویسی ہی بیک بنی ہوئی ہے یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے اور جو ڈپٹہ ہے وہ بھی ساری امرویڈری ہے اس کے اوپر بھی اور کوئی دفعہ میں نے ڈپٹے کے اوپر لیس نہیں لگوائی کیونکہ پچھلی لگوا کے میں پشتار ہوں گو وہ بہت زیادہ ہیوی ہو گیا تھا اور یہ جی شموز لگوا کے اور اس کو بھی سمپل فورٹ کروا لگیا ہے اور وہی جو جو جوائنٹ کے لیے لیس تھی وہ ٹراؤزر پر لگا کے تو سن سے ٹراؤزر بنا دیا ماشاءاللہ بہت زیادہ نفیس اور بہت زیادہ خوبصورت بنیا ہے جی آپ بھی لازمی ان کے پیج کو وزٹ کیجئے گا اور لنک میں نے جو ہیں ان کے وہ ڈسکریپٹن باکس میں ڈال دی ہیں تو آپ لازمی ڈرائی کیجئے گا وہاں سے سارے کپڑوں کی آج جی کھانا کھانے کا کسی کا موڈ نہیں تھا کر رہا تو میں نے کہا چلیں ساتھ میں فروٹ چارٹ بنالتے ہیں کافی دن ہو گئے تھے میں نے فروٹ چارٹ نہیں تھی بنائی یہ جی ایک اورنج کا جوس نکال کے اس کے اندر دو ٹیور سپون میں نے ڈال دی ہیں شگر کی اور اس کو نہ یہاں پہ ملٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے کہ میں نے کہتنی دیر میں چلیں یہ بیچ میں مکس ہو جائے گی اور اتنی دیر میں نہ میں فروٹ کٹ کر لیتی ہوں تو فروٹ کٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس جو بھی فروٹ ہے آپ فروٹ چارٹ میں ڈال سکتے ہیں ایک ٹی سپون بھر کے اس میں میں ڈال رہی ہوں چارٹ مسالہ اچھا اگر آپ سفائسی زیادہ کھاتے ہیں تو آپ تھوڑی سی سرخ میرچ اور کالی میرچ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میرے گھر میں ملک صاحب جو ہے وہ اگر تھوڑی سا بھی مرچیں زیادہ ہو جائیں تو وہ پھر نہیں کھاتے ہیں اور یہ جو جی جوز تھا اور ساتھ میں چینی یہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اور اب جی اس کو میں نے کار لینا ہے بہت اچھے سے مکس بلکل لائٹ سی یہ بنتی ہے چارٹ اچھا جو بھی آپ کے پاس فروٹ ہے آپ ڈال سکتے ہیں سیپ، کیلہ، انار، خربوزہ اور امرود اور ساتھ میں ایک دو رکھے ہوئے تھے اور جو بھی میں نے ڈال دی ہے تھے دو چھٹکی ڈالی ہیں اس کے اندر نمکی اور یہ بلکل لائٹ سی ہماری چارٹ تیار ہو گئی ہے آپ بھی بنائی گئے گا بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے اور ساتھ میں میں نے کیمہ علو بنایا تھا تو ایسے کرتے ہیں آپ کھانے کی ٹیبل پر ملتے ہیں آمنا آپ نے کھانا نہیں کھانا 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 نہیں کھانا آپ نے کیوں کیا بنا رہی ہوں یہ کیا ہے ہاں بھی کہا ہوس ہے ہوس ہے ہوس؟ ہوس کھانا رہی ہے ہوس ہے ہوس just ہے ہوس ist wie زuteur ہوسf کے ساتھ ہوتی ہے ہوسک ہے جیسے کل میں گئی ہوں تھی جیسے کہ ابو کو ہلوہ ٹیسٹ کروایا تھا تو اس کے بعد وہاں سے میں نے امی کو کہا ہوا تھا یہ مکیئی کا آٹا باجرے کا آٹا اس وقت میں یہ جو ٹھیک ہے یہ میں سپیشل گرمیوں سردیوں میں ہمارے ابو کی ہوتی ہے ڈیوٹی اور یہ ابو مجھے نہ لاکھ دیتے ہیں اب مجھے کی بات ہے کہ گفت کرتے ہیں ہمیشہ کیونکہ میں پھر ہلوے اور اس طرح کی چیزیں بنابنا کے ابو کو دیتی بھی ہو یہ دیسی گوڑ میں نے مغوایا ہے ٹھیک ہے دو کلو اور یہ باجرے کا جو آٹا اور جو مکی کا آٹا ہے نا تو وہ خود باجرہ لے کے اور ابو پی پسواتے ہیں ٹھیک ہے گاؤں سے لے کر آتے ہیں باجرہ اور یہ آٹا پھر خود چکی سے پسوا کے ابو لاتے ہیں اور آپ بزار سے بھی لیتے ہوں گے باجرے کا آٹا تو وہ اس طر ایسے بلیک بلیک سا ہوتا ہے اور مکی اور ہیبراہی ایمپائر خیر ہے اور مکی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ ایک خالص مکی جو ہے مضلب گھر میں ابو مکی گاؤں سے مغوا لیتے ہیں اور پھر یہ جی آٹا بہت پسوا کے لابتے ہیں تو یہ جی جب ابو کو ہلوہ ٹیسٹ کروایا تھا اس کے بعد ابو نے یہ مجھے نہ سارا گفت دیا تھا تو اب یہ ہم ساری سردیوں میں استعمال کریں گے انشاءاللہ آگے بھی ایک ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیر کی ہوئی ہے مکی کی روٹی کی اور دوبارہ سے مکی کی روٹی بنائیں گے ساک کے ساتھ کھائیں گے اور گوڑے کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ہلوے وغیرہ بنیں گے اور باجرے کی روٹی ہوتی ہے نا مکس ٹوٹ کو پیس کے جو بنتی ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ویڈیو کے وینر کو بہت مبارک ہو میری طرف سے اور باس آپ اچھے اچھے کومنٹ کیا کریں تو انشاءاللہ آپ بھی کبھی سلیکٹ ہو جائیں گے لازمی اب میں یہی کہتی ہوں کہ ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں ویڈیو دیکھا کریں لائک کیا کریں اور اس کے بعد اچھے اچھے کومنٹ کیا کریں تو آپ کی قسمت میں کیوں نہیں ہوگا انشاءاللہ ضرور ہوگا ٹھیک ہے اور ان کو میری طرف سے بہت مبارک ہو بسما کو اور ساتھ ہی میں جو ڈریسز میں نے آپ کو سارے دکھائیں ہیں اگر ویڈیو اچھے لگیا تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور میری چینل کو بھی سبسکرائب دیجئے گا ملوں گی میں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ